ایکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشر کیا کچھ تو غلط ہے نا جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور پچپن مالک ہے مسلمان ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے نا تو کریں کیا ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ہائیس لیول وہی ہیں پاکستان میں اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ اس پر بات کی ہے تو جب یہ بات گئی ہے تو اب یہ جواب آ رہا ہے تو آپ آج سے بیٹھ کے صبح تک ڈسکس کر سکتے ہیں جی ایس پی پلس لیکن ایکچلی بلسفیمی لاس تو پاکستان میں سالوں سال سے ہیں پرانے ہیں بلکل ہاں پرانے ہیں تو یہ اچانک کیا ہو گیا کیوں اچانک جو ہے یہ سوال ٹھیک ہے سمجھ آ گیا کونٹیکس کلیر ہو گیا کہ it is because of the prime minister's statement آپ کو پریشر کیا جا رہا ہے آپ انہیں پریشر کر رہے ہیں وہ آپ کو پریشر اب کریں گے تو اب اس پریشر میں ہم آ جائیں گے اور کیا ہوگا جی ایس پی پلس اگر status ہم کا ہمارا withdraw ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا پاکستان کو اور کیا ہم وہاں تک چلے جائیں گے یا وزیراعظم کے office سے دوبارہ کوئی clarification یا اس طرح سے messaging clear messaging دوبارہ کی جائے گی کہ ان کو engage کر لیں ہم میں آپ کو ویسے بتاؤں شیفہ یہ بہت افسوسناکی situation ہے مطلب یہ بہت serious ہے پاکستان کی 25 فیصد کے قریب لگ بگ جو ہماری export ہے وہ یورپ کے markets جاتی ہے وہ اس قانون کے تحت جاتی ہے جو ہی جی ایس پی پلس ہے اور اس میں ہمیں zero tariff ہے مطلب جی ایس پی پلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو zero کوئی آپ نے duty پہ پاکستانی جو چیزیں وہاں جا رہی ہیں بک رہی ہیں یورپین markets میں ان پہ zero tariff ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی facility ہے آپ کو یاد ہے وہ جو ای ایو information lab اور وہ جو fake ngos جو انڈیا نے بنائی تھی جو پکڑی گئی تھی ہیں بھی پچھلے سال وہ سارا project جو ہے وہ بنا تھا اس جی ایس پی پلس کو ڈیریل کرنے کے لیے اور millions of euros جو ہے انڈیا گورمنٹ نے spend کیے تھے کہ یہ جی ایس پی پلس پاکستان کو نہ ملے تو اور وہ ناکام ہوئے تھے انڈیا diplomacy تھی officially بھی اور unofficially بھی ناکام ہوئی تھی اب جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ خطرہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 681 absolute majority یعنی سات سو پانچ اراکین ایوروپین پارلیمنٹ ہے سات سو پانچ اس میں سے سکس ایٹی ون چھے سو سکس ہنڈرڈن ایٹی ون نے ووٹ دیا اس کی فیور میں چلو یہ تو دے دیا انہوں نے فیور میں وہ دو لوگ جو ہمیشہ پرو پاکستان تھے دو شخصیات ہیں ایوروپین پارلیمنٹ میں اور بہت ساری ہیں ہمارے تعلقات ایوروپ سے بہت اچھے ہیں ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے بلکل لیکن وہ دو شخصیات جو بہت پرو پاکستان رہی ہیں اور وہ ان کے جو ایک چیئرمن ہے فورن افیرز کمیٹی کے یوروپین پارلیمنٹ کے اور ایک چیف آہ الیکشن ابزورور ہیں جو پاکستان ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں یوروپین ایو ڈیلیگیشنز آہ الیکشنز میں ابزور کریں دونوں نے جو ہے آہ مکمل حمایت کی ہے اس ریزولیشن کی جنہیں اب اگر میں اس کو بلکل بہت سیریس چیز ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سب سے زیادہ جو ملک ہماری مصنوعات پاکستان کی خریدتا ہے وہ امریکہ ہے اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا بلوک ہے وہ یوروپین یونین ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم نے اس پہ اب کوئی ایکشن نہیں لیا احمد ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں احمد مجھے میں ذرا یہ اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو یوروپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تم بلاسفی کرنے کی اپنے ملک میں جس کو چاہو اجازت دے دو بلاسفی کرتے رہے لوگ اس بات کی اجازت دے دو ورنہ ہم تمہاری معیشت کو نقصان پہنچائیں گے کیا یہ ایزلی ٹرانسلیٹیبل ایسے ہے نہیں ایسے یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ایک محفل سجانا چاہتے ہیں اور صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم ان کو گالیاں دیتے رہے ہیں یوروپینز کو تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو آپ نے بھی ایکسپانیشن دی ہے لیکن ایکچلی جو ہے وہ یہ نہیں ہے ایکچلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشر کیا ایک 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 کچھ تو غلط ہے نا جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور پچپل مالک مسلمان ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے نا تو کریں کیا یہ لوگ تو ریپیل بھی نہیں ہو سکتا نا یہ تو لوگ ریپیل بھی نہیں ہو سکتا یہ ریزولوشن اس لیے پاس نہیں ہوا کہ آپ ریپیل کریں لوگ کو یہ ریزولوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ لوگ کے پاس سالوں سال سے ہے اور یہ اچانک انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں وہ بیلنس کر رہے ہیں پریشر اب وزیراعظم صاحب نے کئی ہمارے منسٹرز نے فرانس کے حوالے سے جب بات کی اور یورپ اور مغرب کے حوالے سے بات کی تو اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے تو یہ بیلنس ہے اب آپ پیچھے ہٹیں گے وہ پیچھے ہٹیں گے وہ یہ ریزولوشن آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ریپیل کریں اس کو تو ہم کس چیز سے پیچھے ہٹیں گے مطلب وزیراعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمیں کیوں تکلیف ہوتے ہیں شفا یہ نہیں ہوا میرا بھی جو ہے وہ کنسرن یہی ہے کہ ہم نے بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر اس حد تک اپنایا ہے کہ میری جو انفرمیشن ہے کہ ابھی ہم نے حالی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری دو ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیاں جو ہمارا ہے اس پہ ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے وہ آخری دو ملک اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا نیریٹیو ہاں باقی اس پہ آپ کے سب کنسرنڈ ہیں لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے مسلمان اور یورپ کے درمیان کانفرنٹیشن ہو یہ کوئی نہیں چاہتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہولوکاوسٹ کی طرح اس کو بھی بلیسفیمی کو بینک کیے جائے یورپ میں تو آپ جو یورپ کو جانتا ہے جو مغرب کو جانتا ہے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یورپ میں یہودیوں نے پچاس سال لابینگ کی اور اپنے لوگ پارلیمنٹ پہنچائے اور وہاں سے قوانین پاس کروائے یہی طریقہ ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لابینگ کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہیں پہلے سے کہنا چاہیے تھے صحیح لیکن وہ تو اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو شروع میں یہ بات آ کر کہی ونہ تو ہمارے یہاں پر یہ بات کبھی اس طریقے سے اٹھائی نہیں گئی جس طریقے سے انہوں نے اٹھائی تک کہ ویسٹ کو بتایا جائے کہ واقعی یہ ہمارے لئے ایک ایشو ہے اور بس دعا یہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلتے رہے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پروگرام میں پھر کبھی بات کریں گے یہ ایکچلی ایشو دوہزار نو اور دوہزار تیرہ کے درمیان ہائیس لیول پہ یو این عرب لیگ اوائی سی پہ اٹھایا گیا ہے اور اس پہ قضاقستان سے لے کے مصر تک اور مصر سے لے کے مراکش تک جو ہے اور ازربیجان اور ترکبانستان اور انڈیونی سب نے اس پہ بات کی ہے اس پہ بہت پیش رفیو ایٹی اس کی ساری فائل دفتر خارجہ میں موجود ہے اور جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں انہیں چیک کرنا چاہیے اس میں ہم اکیلے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ ہمیں نہ اوائی سی کر رہا ہے نہ ایران کر رہا ہے نہ ترکی کر رہا ہے زبانی کلامی آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ چھوٹی موٹی شاید کوئی دے دیں لیکن ابھی پراپر اس لیے ہمارا اپروچ غلط ہے یہ کانفرنٹیشن ہمیں نہیں لینی چاہیے اور طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا جس طرح ہولوکاوسٹ یہودیوں نے انٹی سیمیٹرزم کو آٹلاک کیا یورپ میں وہ طریقہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں فرانس کے مسلمان جو ہیں وہ لیگلی ایکشن لے رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہم کانفرنٹیشن لے فرانس سے اب تو صدر اردوگان نے بھی بڑی دوستی کر لی ہے فرانسیسی صدر سے اب تو وہ ویڈیو جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اور جس میں صدر اردوگان کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس کے ساتھ مل کے ایکسٹریمیزن کے خلاف جو ہے وہ کام کرنے چاہیے تو پھر اسی کے ساتھ کو بھی چاہیے کہ امینویل میکرون کے ساتھ کر لیں بیٹھیں اس کو سمجھائیں کہ بھئی پرابلم کیا تھی اور کیا ہوا ہم کیا کہہ رہے تھے تم کیا سمجھے اور کہیں میسیج جائے معاملہ ہاں in the middle of all this crisis the میسیج کی کلیریٹی بہت ضروری ہے ورنہ پھر کانفرنٹیشن کے موڈ میں ہم چلے جائیں گے اور احمد قریشی صاحب کو ماننا یہ ہے کہ ہم اس وقت اکیلے ہیں ٹیکنیکلی تو وہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے ختمہ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ سن رہے تھے پاکستان کے احمد قریشی کو احمد قریشی ابھی پاکستانی میڈیا میں تو ایکٹیب نہیں ہے لیکن جب فورن پالسی اور فورن ایشو ہوتے ہیں تو یہ پاکستانی میڈیا لگ بھگ لگ بھگ وہ سکسیسفل بھی رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا دوستو پاکستان میں جو تحریک لبیک والوں نے جو پروٹیسٹ کیا تھا اس میں پاکستان کی سرکار نے پہلے تو منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ نہیں مانیں گے اس کے بعد انہوں نے بول دیا کہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک بل آئیں گے بل میں اگر نمبر آئے تو فرانس کے سفیر کو ہم پوری طرح سے پاکستان سے نکال دیں گے حالانکہ پاکستان کے اس ایکشن سے پہلے ہی فرانس نے اپنے چار سو لوگ جو پاکستان میں ایمبیسی یا بجنس یا جو بھی کچھ کام کر رہے تھے وہ واپس بلا لیے اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فرانس یوروپین اونین کا ایک بہت سٹرانگ میمبر ہے اور سٹرانگ میمبر ہونے کے ناتے وہ ڈیفنیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ ریوینج لے گا اور اس نے ہلکا سا دے دیا ہے ٹریلر اس نے پاکستان کو جو وہاں پر اور ہو سکتا ہے آنے والے سبے میں اگر پاکستان میں جو بل میں نمبر آ گئے تو لگتا ایسا ہی ہے کہ پاکستان کے خلاب کچھ فرانس بڑے ایکشن لے گا جس کا کھلاسہ یہ احمد قریشی کر رہا تھا احمد قریشی کلیرلی بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ نہ ٹرکی ہے نہ اوائی سی کے کسی مسلم دیس ہیں بیسیکلی اسلام کا ٹھیکے دار بننے کی کوسس میں پاکستان اپنی ایکنومی کے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کرتا ہے اور اپنی ایکنومی کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور یہ مطلب پاکستان کے لیے بہت گھاٹے کا سوڑا ہے لیکن پاکستان کو اگر اسلام کا ٹھیک دار بننا ہے نیوکلر بم کی دھوز دکھا کر دنیا کو ڈھرانا ہے تو یہ سب تو کرنا پڑے گا اور پاکستان کو کرنا چاہیے جلدی سے جلدی فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہیے اگر وہ اسلام کی اصلی رکھچک ہیں جس کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا وہ فرانس لے گا اور اس ایکشن سے فائدہ تو ہونا ہے انڈیا کا آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کا جو بیپار ہے وہ سوچ کرے گا انڈیا یا بھنگلہ دیس تو یہ ہمیں بیپار کا فائدہ ہوگا تو اس سے ہماری ایکنومی کو فائدہ ہوگا پاکستان کی ایکنومی ہم برباد نہیں کرنا چاہتے پاکستان کی ایکنومی پاکستان کے لوگ ہی برباد کرنا چاہتے انڈاریکلی تو انہیں برباد کرنے دیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں